دلی چلے گئے بادشاہ بنے غریب نواز کے دور میں اجمیر تک حکومت دلی کے بادشاہ کچھ دنوں کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ ہندو آئے گا کون آئے بولو غیر مسلم مسلمان نہیں تھے اور ہم اور آپ جائیں گے تو کیا ہوگا غیر مسلم پہنچے کہنے لگے سرکار آپ کا بہت کہنا مانتے جو دلی کے بادشاہ ہیں کہاں کہ انہوں نے ہمارا لگان بڑھا دیا لگان ایسا کریں لکھ کے دے دیں دستخط کر دیں ہم پہنچا دیں گے غریب نواز جو اتنا بڑا بادشاہ اے زندہ بات ذرا انکساری تو دیکھیں خدمت تو دیکھیں کہنے لگے میں نانا کی امت کے لیے قوم خدمت کی قوم کے لیے دنیا میں آئے ہیں غریب نواز بولے میں لکھ کر کے لئے دوں گا بلکہ تمہارے ساتھ چلوں گا اللہ اللہ غریب نواز ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں کبھی غریب نواز ان کا سامان اٹھا لیتے ہیں کبھی وہ خود اٹھا لیتے ہیں آج اگر ذرا سا چھوٹا سا مولالا ہو جائے چھوٹا سا شاعر ہو جائے چھوٹا سا مقرر ہو جائے لوگ چاہتے میرا بیگ وہ پکڑے میرے چوتے اٹھا کر کے دے مگر غریب نواز کی زندگی دیکھو ایسے ہی نہیں کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے پچانوے لاکھ کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تھا تو ان کا اخلاق کیا ہوگا ان کا کردار کیا ہوگا ہندو تھے غیر مسلم تھے راستے میں غریب نواز ان کو کانا کلاتے جا رہے پانی پلاتے جا رہے آج چھوٹا سا مولالا اگر جا رہا ہے تو کوئی جس کے یہاں پروگرام ہے بلانے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے ذرا پانی کی پوتل لے لو کہتا ہے سگریٹ کی ٹپی لے لو کہتا ہے ماچس لے لو کہتا ہے پندل لے لو کہتا ہے مجھے میرے لیے یہ لے لو میں تمہارے کر کا نل کا پانی نہیں پھونگا مجھے پس لری چاہیے مجھے سگریٹ چاہیے تو اپنے گھر میں تھا تو کون سے نل کا پیتا تھا تو اپنے گھر میں تھا کون سے کوئے کا پیتا تھا غریب نواز کی زندگی کو دیکھ آج اگر تیرا کوئی نعرہ نہ لگائے تو تجھے تکلیف ہو جاتی ہے تیرا اتنا بڑا نام نہ بولے تو تجھے پریشانی ہو جاتی ہے دس مرتبہ نام لائے تجھے پریشانی ہو جاتی ہے لبی کا غلاب تو نہیں ہے بلکہ غریب نواز تھے جو ساتھ میں ہندو تھے ان کا سامان اتا رہے کھالا بھی کھلا رہے پانی بھی پھلا رہے جب پلٹ کے آئے تو ہندووں نے کلمہ پڑا لوگوں نے کہا کلمہ کی پڑا تو سب ایک زمان ہو کر کے بولے جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا جب ولی کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا عالم ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرات عشنِ شعودی خواجہ کا پیارہ ہندوستان انراکہ زندہ دل مسلمان فیضانِ خواجہ غریب نواز سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ خواجہ کا ہندوستان جشنِ شادی نعرے تکبیر نعرے رسالت غریب نواز یار ان کی زندگی تو دیکھو آج اگر تمہیں کوئی تم نے پروگرام میں بھلایا اور تھوڑی سے چاہ ٹیم پہ نہیں ملی اس کا پارہ چڑ گیا تو دین پھیلانے چلا اپنا اخلاق سمال لیتا اپنے آپ کو سمال لیتا مسکرا کے نہیں بول سکتا کسی سے تیوری چڑی ہوئی رہے گی دوسروں کا لوٹ لے کے چکر میں رہتا ہے خزوٹ لے کے چکر میں ایک ایک رات تمہیں دس پندرہ پندرہ ہزار روپے کمائے مگر پھر بھی یہ چاہتا ہے یہ مجھے بلانا ہے تو پانی کی بوتل یہ لے کر کے دے پان کارا پان پہنچا تو حکم دے دیا دس پان بنبا کے لاؤ گھر پہنچا کہ ایک سگریٹ کی ڈپ بلاو جس کے ہاں پروکرام لیکن سیرا غور کرو یہ غریب نواز ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی حجرے میں پہنچ گئے اور وہ بھی ارے کھڑے ہو گئے کہ پیرو مرشد آگا پیرو مرشد کے ہاتھ میں دیکھا تو ان لوگوں کا سامان تھا ان لوگوں کا سامان سامان رکھ دیا کہ سرکار حکم دے 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 میں آجادا کہا نہیں کام تو میرا ہے تو کیسے آجادا کہا کیا بات سرکار کہا چلو شمس الدین نل تمس سے ملا ہے انہوں نے خواجہ بختیار کاکی نے خبر پی جا دی غریب نواز آئے ہیں اللہ اللہ جب سنا تو کھڑا ہو گیا جس حال میں تھا اسی حال میں ملنے کے لیے آ گیا کیونکہ ایک رات ہوا جھلے کی وجہ سے اس کو پادشاہ بنایا تھا آ کر کے کہنے لگا سرکار حکم فرما دے کیا بات ہے کہا یہ میرے میمان ہے اجمیر کے رہنے والے اور غیر مسلم ہے تمہیں لگان زیادہ کر دیا ان کے لگان کی معافی کے لیے آیا کہ سرکار آپ کے چاہتے ہیں کہا ایسے ایسے معاف کر دے اس نے جو تھا اجمیر کے سارے لوگوں کا لگان معاف کر کے لکھ دیا کہ میرا پیر و نرشی جس کی سبارش کر لے تو ہلتہ مشاگ قدم نہیں اٹھاتا اللہ اللہ جب بات پھیل گئی کول ہے جس نے لگان ماف کر آیا کہ وہی فقیر ہے وہی غریب نواز ہے وہی مہین الدین ہے لوگ آ رہے اور کلمہ پڑ پڑ کے جا رہے اور کہنے لگے ہم سمجھ گے آج تک ہم وہ اسلام نے مسلمان نہیں دیکھا تھا مگر غریب نواز کو دیکھ کر کے پتا چل گیا کہ جب غلام ایسا ہے تو پھر مدینہ کا امام امام کیسا ہوگا بھئی با با زندہ با یہ لوگ تھے مگر آج ہمارے ہاں پھر جھگڑوں پہ لگے پڑے جھگڑوں پہ جھگڑوں پہ اسے مار اسے مار کچھ لوگوں کو کام ہی نہیں ہے خالی فساد پھیلاتے پر رہا سمجھے کوئی پوچھ رہا کہ اس نے ان کا نعرہ لگا دیا تو یہ کیسا ہے اتنے فون آ رہے ہیں ہمارے پاس بولے وہاں پہ اجمیر شریف میں نعرہ لگایا گیا نعرہ لگایا گیا یا مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑا گیا وہاں کیسا کیسا میں نے کہا تم خود دیکھ لو کیسا مگر سوچنے کی بات ہے کتنی مشکل سے علماء اکرام نے کتنی مشکل سے لوگوں کو گھٹا کیا تھا آلہ حضرت نے کتنی محنتیں کی ہیں آپ جانتے ہیں تم نے سنا ہوگا کہ آلہ حضرت نماز پڑھ رہتے ٹرین نہیں چلی معلوم ہے یہ واقعہ کہاں کا معلوم ہے کسی کو یہ واقعہ کہاں کا میں بتاؤں کہاں کا دلی سے اجمیر کو ایک ٹرین چلا کرتی تھی واہ زندہ بات آلہ حضرت کے دور میں اس ٹرین کا نام بھی میں بتا دوں کیا تھا اس ٹرین کا نام بی بی اینڈ سی آئی تھا واہ کیا بات آلہ حضرت بھی اپنے دس آدمیوں کے ساتھ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے لے گئے کون گئے بولو آلہ حضرت مگر وہ ٹرین جواں سے چلتی تھی ایک اسٹیشن ہے جس کا نام فالہ ہے وہاں پر چالیس منٹ رکا کرتی تھی تاکہ اجمیر جانے والوں کو لے لے اللہ اللہ جواں پر رکی مغرب کا ٹائم ہو گیا آلہ حضرت نے کہہ دیا نماز یہی ہوگی کیا بات ہے زندہ بات بھئی بہت اچھا سیس ہے اور جو ساتھ میں دس لوگ بھی شروع ادھر ٹرین کا بھی ٹائم ہو گیا ویسل بچ گیا ٹرین نے ہورن دے دیا ایک مرتبہ ویسل بنا ادھر عبادت کر رہے ہیں اللہ اللہ مگر ادھر ادھر سے غریب نواز کا اشارہ تھا میرے جانے والوں کو چھوڑ کر کہ تُو چل جائے تیری امہ جال ہی نہیں ارے غریب نواز اگر اوٹوں سے کدے بیٹھ جاؤ تو کوئی اٹھا نہیں سکتا غریب نواز کے چانے والے اگر وہاں پر نماز پڑے تو پھٹرین کی مچا آلی کا اور چانے والا بھی آلہ حضرت جیسا ہو اللہ آلہ حضرت جیسا ہو ذرا سنو خور کرو توجہ کرو آج نہ پڑتا ہے نہ کچھ لڑائی جھگڑوں پہ پہلے پڑا رہتا ہے یہی بات آلہ ادھر نیب بند گئی روبرٹ میں دیکھا ٹرین چلے اس کا نام روبرٹ تھا ٹرین چلانے والے نہیں چلے اس نے درادت دیکھا معاملہ کیا سب چیک کرا بلکل ٹھیک ٹرین مگر ادھر نماز ہو رہی ہے واہ 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 یہ اللہ والے تھے نماز کے چکر میں ٹرین بھی چھوڑ دیا کرتے تھے سواری بھی چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہمارا مولانا جو تبلیغ کرنے جا رہا ہے یہ ٹرین کے چکر میں نماز چھوڑ دیا تھا یہی بات ہے اور وہ جو تھا نماز کے چکر میں ٹرین چھوڑ دیا اور بیسے ہی تک گلے پھاڑ پھاڑ کے بولے گا کہ مت پوچھو نبی نے فرما میرے امت کے کچھ مولانا ایسے ہوں گے جن کے ہوت اور زبان پاؤں میں پڑی ہوگی وہ آگ کی کائچی سے کٹ رہے ہوں گے اور پھر پڑ جائے پھر کارڈرہ پھر پڑ جائے اللہ پوچھا گا آقا یہ کون لوگوں نے کہ یہ میرے امت کے وہ بڑے بڑے مولانا ہوں گے جو لمبی لمبی باتیں کریں گے تقریریں کریں گے سب کچھ کریں گے مگر ان کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آلہ حضرت ہے آلہ حضرت آلہ حضرت نے سیدوں کے بارے میں ایسا شیئر لگا ان کے بعد آج تک کسی شائر نے قلم اٹھایا کہ اس سے آگے شیئر گئی کیا بات ہے زندہ بات ہے زندہ بات ہے اس میں غریب نماز بھی تو آتے ہیں کیا بات ہے تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیا بات ہے جی بہت اچھا ذرا پیار سے بولا اسمان اللہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے میں نور تیرا سب کرانا نور کا کیا بات ہے